خوش آمدیت ناظرین ہیدراباد کے پرانے شہر میں رہ رہی شیعہ برادری پرانے شہر میں موجود شیعہ خبرستان میں جگہ کی تنگی کو لے کر پریشان ہے پرانے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں بسنے والی شیعہ برادری جن کی تقفیر کے لیے پرانے شہر ہیدراباد میں ایک خبرستان موجود ہے جس کا نام ہے دائرہ حضرت میر مومن جو سلطان شاہ مغلپرا میں موجود ہے کئی سالوں سے شیعہ مئیتوں کی اس خبرستان میں تقفیر نمبل میں آ رہی تھی اب یہ خبرستان ہاؤس فول ہو چکا ہے اس خبرستان کے علاوہ پرانے شہر کی شیعہ برادری کے پاس تقفیر کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے اسی کے چلتے شیعہ برادری کی جانب سے حکومت تیلنگانہ ورگ بورڈ اور علاقے کے ایم پی بیرستر اصر دین اویسی سے نمائنگی کی جا رہی ہے کہ شیعہ خبرستان کے لیے جگہ آلوٹ کی جائے جس طرح بیرستر اصر دین اویسی اور اکبر دین اویسی کی نمائنگی پر تیلنگانہ حکومت نے بالاپور کے پاس موجود فقیر ملہ کے زمین پر خبرستان کے لیے بچا سیکر زمین علاقے کی ہے اسی طرح یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ بیرستر اصر دین اویسی اور اکبر دین اویسی کی نمائنگی پر شیعہ برادری کے لیے بھی خبرستان علاقے کیا جائے گا تیلنگانہ سٹیٹ گورنمنٹ سے تمام شیعہ کمیونٹی کا لانگ پینڈنگ ڈیمینڈ ہے کہ ایک شیعہ خبرستان کے لیے جو کیسی آر صاحب نے وعدہ کیا تھا مائنریٹی بھی مائکرو مائنریٹی ہے ہم لوگ شیعہ لوگ حیدرباد کے اندر بلکہ سارے انڈیا میں ہمارا ڈیمینڈ ہے کہ ایک سپریٹ شیعہ خبرستان کے لیے جگہ آلوٹ کی جائے جس کا پوری کمیونٹی جو ہے بے سبری سے انتظار کر رہی ہے ابھی جو ایک دائرہ حضرت امیر مومن ہے وہ جگہ کافی انسفیشنڈ ہے اس کے علاوہ ایک خبرستان چاہیے جس کا یہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو کوشش میں کامیہ کرے اور میری جو ہے حکومت چلنگانہ چیفنس سے چندر شکارہوں سے مطالبہ ہے کہ خبرستان کے لیے بھی سکر زمین فراہم کرے اور اس کے پر جو ہے شیعہ خبرستان کی جو ہے تعمیر کرے مہت بہت شکریہ میں سید حامید عشان جاپری صدر شیعہ یوت کانپرنس تلنگانہ اسٹیٹ میں گورنمنٹ آف تلنگانہ چے ماناریٹی ڈپائٹمنٹ سے کلیکٹر ہیدراباد چے ریفیس کرتا ہوں کہ شیعہ مسلم کمیونٹی ہیدراباد میں شیعہ مسلم کمیونٹی کا ایک ہی گریویاد ہے جو چلتان چاہی مغلپورے میں ہے ہمارے طرف سے مسلسل جتو گورنمنٹ سے ریکویس کر رہے ہیں کہ ہم کو گریویاد کے لیے لائنڈ الارٹ کرے ہمارا یہ ڈیمائنڈ تقریباً دو سال سے چل رہا ہے لیکن 2020 جون میں اتنے پروبلمز آ گئے ہیں کوئیٹ نینٹین کے بعد سے ہمارے لیے ہماری کمیونٹی کے لیے گریویاد کی بہت جو چو سب ضرورت ہے میں آپ کے چینل کے سروں جتو ڈیمائنڈ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف تلنگانہ ہمارا ماناریٹی ڈیپائٹمنٹ اسپیشلی کلیکٹر اور چیپ سکریٹی جو ہمارے ڈیمائنڈ سے اس کو پورا کرے ہم کو گریویاد جتو ہدراباد سٹی میں راجندہ نگر اور ادھر پاری شریف یا اگر جہاں بھی گورنمنٹ دیتی ہے ہمارے لیے ایکسپٹ ہے وہ آپ گورنمنٹ سے یہ سو یہ ہماری اپیل کو گورنمنٹ تک پہنچائے میں سیدھا ہمید عسین جعفری میرا نام عظمت جعفری ہے میں تلنگانہ شیعہ دورتر رسولشن کا پریسیڈنڈ ہوں ہم نے ایک چیپ منسٹر کے چندر شکرہ ساپ کو ایک ریپریزنٹیشن دیا ہے ہماری آن بیہاف آب شیعہ کمیونٹی شیعہ کمیونٹی میں ہیدراباد میں صرف ایک ہی خبرستان ہے ایک ہماری ریکویسٹ ہے تلنگانہ گورنمنٹ سے اور ورکبورٹ سے کہ شیعہ کمیونٹی کو ایک لینڈ آلاؤٹ کرے تاکہ وہاں پر ہم گریویارڈ بنا سکیں کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی گریویارڈ ہے اور ایک ہم نے ریپریزنٹیشن دیا ہے ہیدراباد کے ایم پی بیرسٹر آسو جنویز صاحب کو فلو لیڈر اکبر جنویز صاحب کو بھی دیا ہے اور ورکبورٹ کے چیئرمن اور شیعہ ورکبورٹ میمبر کو بھی ہم نے ایک ریپریزنٹیشن دیا ہے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کافی سال سے ہم لوگ ریپریزنٹیشن دیتے آ رہے ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتا ہے تلنگانہ گورنمنٹ سے اور ورکبورٹ سے کہ یہ ہماری ایک شیعہ کمیونٹی کے ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے ہمارے لیے خبرستان کے لیے جگہ نہیں ہے کافی ہمارے پاس شیعہ کمیونٹی میں آئے دین لوگ مر رہے ہیں دیتھ ہو رہے ہیں تو خبرستان میں جگہ نہیں ہے ایک ہی خبرستان ہے اس میں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے جو سلطان شاہی میں دیر حضرت من مومن کے نام سے ہے تو ہمارے ایک ریکویسٹ ہے تلنگانہ گورنمنٹ سے اور ورکبور سے کہ شیعہ کمیونٹی کے لیے ایک لینڈ آلات کرے کہ وہاں پر ہم بے دیویار بنا سکے for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way fully furnished and spacious sanitized AC classrooms hygienic and safe environment as per the government's norms well equipped labs and spacious library courses offered BSc Nutrition BSc BZC BSc MPCS BBA Bcom Computers Bcom General Haria Admissions are open Success Degree College for Women IS Southern X Roads Santoshnagar Hyderabad